اسلام علیکم دوستو کیا حالیں کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک ایسارو لائے ہوں ایسارو نمبر ہے ون اور شریش تو زیرو ڈابل ٹو جس کے مطابق گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بلٹ روف کارز ہوتی ہیں وہ علاو کر دی گئی ہیں ایکزیمٹ کر دی گئی ہیں کسٹم ڈیوٹی سیل ٹیکس فیڈر ایکسائز ڈیوٹی اور وہ کن لوگوں کے لئے کی گئی ہے وہ کی گئی ہے لیفٹین ان جنرل ٹھیک ہے لیفٹین ان جنرل کے لئے کی گئی ہے اس کے علاوہ وہ کی گئی ہیں آپ کے فور سٹار جنرل کے لئے کی گئی ہیں ٹھیک ہے چیئرمن جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی سرویس چیف کے لئے ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے کی گئی ہے اور ان سب کے لئے دو دو گاریاں ون یر میں یہ لوگ ایمپورٹ کروا سکتے ہیں اب تو سکس تھاؤزن سی سی تک ٹھیک ہے اب تو سکس تھاؤزن سی سی تک دو گاریاں ایمپورٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ریفٹین ان جنرل ہیں وہ اینوری ایک آر ایمپورٹ کر سکتے ہیں اب کو سکس تھاؤزن سی سی تک ٹھیک ہے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ لکسری کارز ہوں گی بولیٹ پروف ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے آر ایمی آفیسر کے لئے علاوہ کر دی گئی ہے ٹھیک ہے جو میڈل کلاس فیملیز ہیں میڈل کلاس جو خاندان ہیں ان کے لئے اپ کو سکس تھاؤزن آہ ون تھاؤزن سی سی تک ان کو آر ڈیز فری کارز دینی چاہیے ٹھیک ہے ڈیوٹیز آپ لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے مجھوں نے ہنڈڈ پرسن آر ڈیز انکریز کی ہے وہ ایٹ ڈیز تھاؤزن سی سی تک ختم کر دینی چاہیے ان کو ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس میں لکسریز نہیں کہیں گے یہ نیڈ ہے ضرورت ہے میڈل کلاس کی ٹھیک ہے ہاں اس کے اوپر کے اگر گاڑیاں ہیں آپ اس کو بن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ سیریز میں آ جاتی ہے مگر اب ان سے میڈ ریکویسٹ ہے کہ ان کو آر ڈیز ریموف کر دی جائے ٹھیک ہے باقی یہ جو آرمی آفیسرز کے لیے انہوں نے بلٹ پروف کی ایمپورٹ آہ جو کی ہے وہ ان کا حصہ رو بھی ایشو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب ایمپورٹ کر سکتے ہیں مگر وہ صرف پرسنل یوز کے لیے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی سیل سیل نہیں کر پائیں گے یہ ٹھیک ہے اگر سیل کرنے کی کوشش کی گئی تو گاڑی ان کی ضبط ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کروں یہ ایس آروں میری سکین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کو زیادہ اور ڈیٹیل چاہیے تو مجھے کمیٹ کریں میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کے اللہ حافظ